بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لگ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ارفان بین الاقوامی تنظیم فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق پاکستان میں فارٹوف ریلیٹڈ بل کا بل اوان سے منظور کروا لیا گیا پالیمان میں منظور ہونے والا یہ بل ایک طرف حکمتی جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک کی سالمیت کے لیے ہنتائی ضروری ہے لیکن ساتھی ساتھ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس بل کی آر میں کچھ ایسے آرٹیکلز بھی منظور کروا لیا گئے ہیں جو بعد میں سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیے جائیں گے آج اس حوالے سے ہم بات کریں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور امپارٹنٹ ایشیو ملک میں کرونا کیسز پھر سے رپورٹ ہو رہے ہیں اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو تعلیمی ادارے کھولنے کا ایک معاملہ تھا اس پہ بلوجستان گورنمنٹ نے نظر سانی کی ہے کچھ تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا ہے اسی طریقے سے سنگ گورنمنٹ میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ تعلیمی اداروں کے بند کرنے کے حوالے سے آج باتشیت کی گئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے دونوں امپارٹنٹ موضوع ہیں اور دونوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑا امپارٹنٹ پینل ہے جس پہ آج ہم ان دونوں موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایف ایٹی ایف ریلیٹڈ قانون سازی ہے اس پہ سب سے پہلے بات کریں گے ایف ایٹی ایف بل کی منظوری کی حوالے سے جو ہم نے بات کرنی ہے ہمارے ساتھ انتائم پارٹن مہمان ہیں سینیٹر انوار اللہ کاکر صاحب ہیں بلوجستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے سینیٹر زیشان ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے حسین ساکیب صاحب ہیں تجزیہ کار ہیں انٹرنیشنل حالات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان کے ساتھ سینیٹر غوث نیازی ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں ان کا بھی موقف لیں گے کہ اپوزیشن اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے پروگرام کے آخری حصے میں ہم لیاقت شاوانی صاحب سے بات کریں گے جو کہ ترجمان ہیں بلوجستان گورنمنٹ کے اور کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاو کو روکنے کے لیے گورنمنٹ اپ بلوجستان کے اقدامات کر رہی ہے وہ ہم ان سے جانیں گے پروگرام کا آغاز کریں گے سینیٹر انوار اللہ کاکر صاحب سے کاکر صاحب بتائیے گا کیا اپوزیشن کا جو اس ایف ایٹی ایف کے حوالے سے جو دعویٰ ہے کہ جو حکمت نے قانون سازی کی وہ اپنے سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو بعد میں انہی قوانین کے تحت ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایف ایٹی ایف کے جو قوانین منظور کیے گئے ہیں یہ نیشنل انٹریسٹ کے لیے کتنے ضروری تھے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس پہ جو اپوزیشن کے دعوے ہیں وہ کتنے درست ہیں دیکھیں ایف ایٹی ایف کے حوالے سے جو ہے جو کانون سازی تھی وہ پاکستان کی ریاست کی ریکوائرمنٹ تھی وہ کسی مخصوص جماعت کی ریکوائرمنٹ تھی نہیں اس میں جو رکاوٹ تھی وہ پرامیرلی جو دو میجر پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان قوانین کا اطلاق ہوا تو ان کے جو فائننشل معاملات ہیں اس میں وہ کانون کی زد میں نہ آئیں اس لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی جہاں تک منجمنٹ کا تعلق ہے تو منجر اپوزیشن ہوئی ہے تو وہ خود اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں اور بتائیں لوگوں کو کے وضعات کے ساتھ کس نے مینج کیا اور کون مینج ہوئے حکومت کے جانب سے تو کوئی مینجمنٹ نہیں لی ہے حسین صاحب آپ بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے ایف ایٹی ایف کے معاملے پہ اس دفعہ نیشنل لیول پہ کنسنسز ڈیولپ ہونا اور انٹرنیشنل ہی جو معاملہ ہے وہ اس بار کتنا سیریس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پہ جو فاتف کے معاملے پہ جو قانون سازی ریکوائیڈ ہے اس میں ہماری گورنمنٹ اس وقت تک کتنی کامیاب ہے اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا اس بار پاکستان گریڈیس سے باہر آنے میں کامیاب ہوگا کیا کہیں گے آپ بہت شکریہ عریفان آہ یہ بڑی مائل سٹون ڈیولپمنٹ ہے جو دو دن پہلے پاکستان کی پارلمنٹ نے فیٹف کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق قانون سازی کی ہے اصل میں فیٹف کو سمجھنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسٹاریکل پرسپیکٹیو دیکھنا بڑا ضروری ہے یہ آرگنیزیشن اس وقت بنی تھی جس وقت جو سوویت رشیہ تھا ایٹی نائن میں وہ ٹوٹنے کے مراحل میں تھا تو اس وقت یہ بنی اور اس کے جو مقاصد تھے میجر مقاصد وہ دو تھے ایک تھا ٹیرر فانانسنگ کو ختم کرنا اور دوسرا تھا منی لڑنے کو ختم کرنا کیونکہ رشیہ سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیسے بہت ہیوچ یعنی جس کو کہتے ہیں ٹنز آف منی اس سے لے کے تو وہ پیسے لانڈر کر رہے تھے اور پیرر فانانسنگ بھی ہونے کا خطرہ تھا تو اس لیے اس وقت یہ آرگنیزیشن بنی اور یہ دو اس کے میجر مقاصد تھے اور اس آرگنیزیشن کے جو پہلا شکار تھا وہ ایک بڑا مشہور بینک تھا آپ لوگوں کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں اس وقت پاکستان کے ایک بینکر آگا حسن آبدی نے ایک بینک قائم کیا تھا جو ساری دنیاں میں پھیل گیا تھا جس کا نام تھا بی سی سی آئی تو اس بی سی سی آئی پہ اسی آگنیزیشن کے ذریعے یہ الزام لگایا گیا کہ بی سی سی آئی کے جو آپریشنز ہیں وہ ان میں ان کو منی لانڈرنگ نظر آ رہی تھی کیونکہ بینک آف امریکہ جو ہے وہ بی سی سی آئی سے بہت زیادہ خطرہ نسل کرتا تھا تو اس طرح پاکستان کا بی سی 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 جو ہے وہ چلتا رہا اور جس میں جو اس وقت ریشیہ کے بعد ایک یونی پولر ورڈ جو تھی وہ بن گئی تھی تو یونی پولر ورڈ میں امریکہ جو ہے وہ اس آگنیزیشن کو چھوٹے ممالک کی جو بے وسیلہ ہماری طرح کے ملک سے ان کے بازوں پر روڈنے کے لیے بھی استعمال کرتا تھا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو ڈیٹی منی ہے اس کی لانڈرنگ جو ہے وہ جس وقت میں ہوتی ہے اس کا نام برطانیہ ہے دنیا بھر کے جو کرپ لوگ ہیں افریقہ کے روس کے اور پاکستان کے وہ اپنے سارے کے سارے پیسے اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں پیسوں کو مختلف طریقوں سے لانڈر کرتے ہیں یا پھر وہ کیریبین کی جو چھوٹے ممالک کے وہاں پر یہ لانڈرنگ ہوتی ہے لیکن ان کے اوپر کسی نے آتی نہیں ڈالا چھوٹے چھوٹے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیاسی فائدے حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے لیکن اب جون دو ہزار اٹھارہ میں جب پاکستان کو انہوں نے گریڈ لسٹ میں ڈالا تو یہ دھمکی تھی بیسیکلی کہ ہم آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے اور بلیک لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو فنانشل نیٹورک کے دنیا کا اس کے ساتھ آپ کا جو رشتہ وہ ختم ہو جائے گا اور یہ کام جو ہے وہ انڈیا جب وہ کرنا چاہ رہا تھا اس میں جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی وہ بڑی لمبی تھی لیکن اس میں یہ تھا کہ آپ منی لارڈرنگ کے لیے کتنے سنجھیدہ ہیں تو اس کے لیے جو آپ کے اس وقت کے جو قوانین تھے وہ ان کی ندبہ ناکافی تھے اس لیے آپ نے اور بھی بہت سے کام کیے اور منی لارڈرنگ اور ٹیرر فنانسی کے لیے ابھی بڑی مشکل سے جو ہیں وہ قانون سازی کی جو نہیں آپ کے جو موجودہ قوانین تھے اس میں آپ نے رد و بدل کیا امید ہے مجھے اب اندازہ نہیں ہے کہ حکومت نے ان کے باقی جتنے مطالبات تھے وہ کس حد تک مانے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے حکومت کھڑی ہوئی ہے اور ریاست کھڑی ہوئی ہے یعنی یہ فرق واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی ریاست نے سارے اداروں نے مل کے تو اس دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم نے اس ضلط پر نہیں پڑنا اور ہم نے اس سے نکلنا ہے اس کے لیے ہم نے صدر ٹرمپ جو ہے اس کی بھی کچھ بہت سارے جو مطالبات تھے وہ مانے ہیں جس میں افغانستان میں امن قائم کرنا کے لیے امریکہ کی مدد کرنا بھی شامل ہے اور ٹرمپ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں مدد کرے گا کیونکہ اس میں بھی آپ کو ڈپلومیسی جلتی ہے کہ قوانین پر آپ نے بنا دیئے ان کے سارے مطالبے جو آپ نے پورے کر دیئے لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ کو دوسرے جو ممالک ہیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ کو جتنے ممالک کے سپورٹ اچھی طرح مل جائے گی تو امید تو ہے کہ آپ اس عذاب سے نکل جائیں سینیٹر گوست نیازی صاحب کی طرف جاتے ہیں سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے آج سے دو دن بعد اس کا ایجنڈا تقریباً سامنے آیا ہے حکمت کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس دفعہ پراپر طریقے سے یونائٹ ہوگی یا وہی چیز ہوگی کہ وقتی طور پہ ایک کانفرنس ہوگی علامیہ بنے گا لیکن اس کے بعد اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوگا اور اپوزیشن پھر بیک فوٹ پہ ہوگی پھر ڈیوائیڈ ہوگی کیا کہیں گے سوالے سے اللہ الرحمن الرحیم دار صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے وہ انشاءاللہ پھروٹ فول ہوگی اور اس میں بیکٹ اور ڈیپرمیورسی سے تمام نقاط پہ اتفاق ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ حکومت کے خلاف ایک موثر پوزیشن آپ کو نظر آئے گی پچھلے سال جو مولانا صاحب نے فضل رمان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا اس میں ہمارا یہ ایک ٹائمنز کا اختلاف تھا ہم تو چاہتے تھے کہ یہ جس دھونس اور دھاندی کے ذریعے یہ حکومت آئی ہے اس کو چلتا کرنا چاہیے لیکن ایک یہ سوچ دی بھی تھی کہ اس کو کچھ ساتھوڑا اکسپوز ہونے نہیں کہ یہ جنہوں نے بلند بانگ دعویے کی ہیں اور اتنا کہ ہم ملک میں دودھ کی نہرے بھاہ دیں گے اور دو سو ارب ڈالر بیر سے لیں گے آپ نے دیکھ لیا کہ دو سال میں انہوں نے عوام کا بھرکس نکال دیا ہے آٹے چینی کیا پٹرول کے ریٹ دیکھ رہے ہیں آٹا چینی کا مل نہیں رہی اور پاکستان ایک زریعہ ملک ہے اور گندم کی قیمت اور جو آٹے کی قیمت ہے تقریباً ڈبل ہو چکی ہے چینی کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے دو سال میں اور ہمارے جو یہ جو کرزوں سے نجات دلانے آئے تھے انہوں نے جو کرزیں ہم نے پانچ سال لیے دیئے انہوں نے یہ دو سال میں لے لیے اور جو ہم نے تو پانچ سال میں جو کرزیں لیے تھے تنے تو اس میں ہم نے تو بہت کچھ کیا تھا ملک میں موٹر ویز دیئے تھے بی جی کی کرخانے لگائے تھے اور انفرسٹیکچر مضبوط کیا تھا بہت سارے تعلیم میں بہت کیا تھا صحت کے میدان میں پنجاب میں بہت کچھ کام ہوا تھا اور کر رہے تھے لیکن انہوں نے آکے پھر بیٹویں دھرنا دیا اور پھر لاکڈاؤن اور پھر کوئی بذہبی تحریکی ان کی وجہ سے لیکن اس کی بوجود ہم نے ڈیلیوری کیا الحمدل اللہ اور ان کا حال دیکھ رہے ہیں کہ دو سال میں کیا نہ کوئی گورنرس ہے انکمپیٹنس ہے ہمارے قرضے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں تو اس پہ آپ پیک پوائنٹ پہ اتفاق ہو گیا تمام پارٹنگ کو کہ اس حکومت سے جتنا جلدی ہو سکے نجات لوگوں کو دلائی جائیں اور نئے الیکشن کرائے جائیں تاکہ نئی منڈیٹ کے حکومت ہے جو صحیح منڈیٹ ہو اور صحیح جو اس میں کوئی دھاندی نہ ہو اور پھر وہ لوگوں کے مسائل حل کریں اور انشاءال آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک محصر پوزیشن نظر آئے گی سر آپ کا پوائنٹ آ گیا میں آگے جاتا ہوں سینیٹر زشان صاحب کی طرف ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے سر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ فاتف پہ جو بل پارلیمان میں منظور کیا گیا اس کے بعد اپوزیشن تنقید کر رہی ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کی جتنے بھی بل ہیں یا سینیٹ چیئرمن کے الیکشن تھا یا کوئی بھی چیز تھی اس کو منیج کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ اس دن عراقین نہ آئیں یا کوئی اور عربہ استعمال کیا جاتا ہے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا تحریک انصاف کی حکومت اس چیز پہ لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہی یا کیا گورنمنٹ میں وہ کپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ تمام سٹیکولڈرز کو بٹھائے انہیں اس کی امپورٹنس سمجھائے کہ یہ فارٹف کا معاملہ کیوں ضروری ہے اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے کیا کہیں گے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی دیکھیں جی اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو منیج کیا جاتا ہے بلز کو اور یہ تو آپ خود سوچیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ کس کی فالٹ ہے یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ ان کے اس بات کا مطلب کیا ہے جو میں اس کا مطلب لیتا ہوں وہ تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ان کو اپنے لوگوں کے اوپر اور جو ان کے نمائندے ہیں اسرمڈیوں میں اگر ان کے اوپر شک ہے تو یہ پھر کھل کے بولیں اور بتائیں کیونکہ ہم تو ایک ڈیموکراتک پارٹی ہیں پی ٹی آئی ایک ڈیموکراتک گورنمنٹ ہے اور اس لحاظ سے جتنے بھی بلز ہیں ہم نے ڈیموکراتک طریقے سے سارے بلز پاس کیے ہیں بلکہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بلز پاس کرنے کے جو ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ میں پہلے نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تو سینٹ سے پاس ہوتے ہیں اس کے باوجود پی ٹی آئی گورنمنٹ نے فیٹرز بل کے حوالے سے ایک اور کمیٹی تشکیل کی تھی جو کہ ایک ہائی لیول کمیٹی تھی اور ان بلز کو سٹڈی کرنے کے لیے اور اپوزیشن سے ڈسکس کرنے اور ایک کنسنسس بنانے کے لیے وہ کمیٹی تیار ہوئی تھی جس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس ہوئی اور اس کے بعد جب یہ لوگ ان لوگوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا کنسنسس ہوا تو پھر یہ بلز پیش ہوئی اور ابھی بھی یہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے تو اگر یہ صرف یہ ایک دو بلز جو ہیں جو ابھی سینٹ میں ریجیکٹ ہوئے تھے اگر ان کے حوالے سے ہے تو ان بلز کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں بیسیکلی تھا کیا یہ لوگ کیا مانگ رہے تھے ایشو کیا تھا لیکن یہ اس سے پہلے میں ضرور آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ اس میں سے ٹوٹل جو ہیں تو یہ تیرہ بلز جو ہیں تو ابھی ہم نے فیٹف کے پاس کیے ہیں اور یہ ان تیرہ یہ پچھلے جنوری فیبری سے جو ہے تو یہ بلز کے جو ہے تو یہ مرحلہ سٹارٹ ہوا تھا اور آخری جو ہے کیونکہ یہ سبٹیمبر سبٹیمبر مہینے کی ڈیڈ لائن تھی تو اس کو کمپلیٹ کرنا تھا تو مجھے تو نہیں لگتا یا تو پہلے یہ لوگ غلط ہے جن بلز کو انہوں نے سپورٹ کیا یا تو پھر ان کو وہ بھی نہیں کرنے چاہیے تھے اور اب یہ جو بلز جن کو یہ سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو یہ بلز کی بلز میں کوئی پرابلم نہیں تھا یہ اصل میں ان کے حالات جو ہیں تو یہ گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں یہ گورنمنٹ سے جیسے کہ آپ کو پتا ہے این آر اول لینا چاہتے ہیں تو وہ پریشر ڈالنے کیلئے جو ہے تو انہوں نے فیٹف کا بہانہ بنایا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دو بلز انہوں نے پوس کیے ہیں ایک ہے انٹی ٹیررزم ایکٹ اور ایک ہے انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ انٹی ٹیررزم ایکٹ میں آپ خود بتائیں کہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس مل سے دشتگردی ختم ہو اس بل میں ہے کیا وہ تو یہی کہتا ہے کہ جی اگر کسی حکومت میں یا گورنمنٹ کے کسی ادارے نے بھی کسی کو تشویش کے لیے آرسٹ کرنا ہو تو وہ جا کے تو کورٹ سے اس کی اجازت لے اور وہ جو ہے تو اس کے اوپر وہ کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں سر یہاں میں بریک لینا ہوگا ناظرین چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ انتہائی امپورٹن مہمان موجود ہیں فاتف پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بل پیش ہوا ہے جو منظور ہوا ہے اس کا انٹرنیشنلی کیا امپیکٹ آئے گا اور ایسے تمام معاملات پہ جو کومی یک جیتی ہے وہ کتنی ضروری ہے بلکم بیک ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر انوار الحق کاکر سینیٹر زیشان حسین ساکیب صاحب اور سینیٹر گوشنیاسی ہم بات کر رہے ہیں فاتف کے حوالے سے حسین ساکیب صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈین لابی کتنی سرگرم ہے اور کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان گریریس سے باہر نہ آسکے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ عالمی سطح پہ جو ہسٹائل انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کا کیا رول ہے وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو عالمی سطح پہ اسی طریقے سے انڈر ابزرویشن رکھا جائے ہمارے فنڈز بند ہوں اور جو باقی چیزیں ہیں جتنی بھی اس وقت ظاہرہ انٹرنیشنل ایکسٹینڈنگ ہے پاکستان کی اس پوزیشن کو خراب کرنے کے لیے کیا ساجسنگ کی جا رہی ہیں اس حوالے سے بتائیے گا دیکھئے انڈیا کو تو کوئی بھی موقع بلے گا وہ آپ کو ضلیل کرنے کے لیے دنیا میں آپ کو تنہا کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ جو خاص طور پر ٹیرر فنڈنسنگ ہے گزشتہ بیس سال سے انڈیا نائن الیون کے بعد یہی دنیا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گردی کی سپورٹ کرنے والا ملک ہے پاکستان جو ہے وہ اپنے نان سٹیٹ ایکٹرز کو بھیجتا ہے دنیا کے مختلف ملکوں خاص طور پر کشمیر میں اور انڈیا میں دہشت گردی کرنے کے لیے اور دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا ایک اتھیار ہے جس کو پاکستان استعمال کرتا ہے یہ انڈیا نے دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کا چیرہ جو ہے وہ اس نے گالا کرنے کی کوشش کی ہے اور پاکستان کو دنیا وہ دہشت گرد ملک کے طور پر جانتی ہے اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے اپنے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی انڈیا کے ہمنواہ ہیں جنہوں نے انڈیا کی ہمنواہی میں یہاں تک کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے اور پاکستان نے کارگل کے ذریعے انڈیا کی پیٹ میں چھرا گھوپا اور پاکستان کو تنہا وہ جو ڈان لیکس میں جو کش بھی ہے یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جو انڈیا کی اس پالیسی کی لائن کے ساتھ چل رہی ہیں جس پالیسی کے تحت انڈیا آپ کو تنہا کرنا چاہتا ہے دنیا میں اور تنہا کر کے وہ آپ کو بھوکا پیاسا بارنا چاہتا ہے اس کے کئی طریقے ہیں ایک کوئی ہے کہ آپ کی زمینوں کو سہرہ بنانے ہی کوشی کر رہا ہے آتا کہ آپ کو ڈیم نہ بنا سکیں اور سارے کا سارا جو دریعہ ہیں اس کا پانی اپنی اس کا روح اپنی ذرا موڑ لے تاکہ آپ کی ایکانومی جو تباہ ہو سکے جس چیز سے بھی اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکانومی جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے ہر اسے اس کی مخاربت کرتا ہے اس میں سی پیک اب آج کل سی پیک سارے پیرزتا ہے اس سے پہلے جو وہ ڈیم تھے اس کے اوپر اس نے بہت انویسمنٹ کی کہ پاکستان میں پبلک اپینین کو ڈیم کے خلاف کیا جائے اب یہ جو ہے سی پیک جو ہے وہ اس پہ اس کا بس نہیں چل رہا کیونکہ یہ چائنا جو ہے اس میں انویسمنٹ چل رہی ہے تو وہ ہر لحظ پوری کوشش کر رہا ہے خود بھی کر رہا ہے اور اس کی جو پروکسز ہیں پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں وہ مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کوشش نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے اور وہ پوری کوشش ابھی بھی کرے گا کہ پاکستان گریر لسٹ میں ہی رہے بلکہ 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 بلک لسٹ میں چلا جائے کہیں وائٹ لسٹ بنا جائے کیونکہ ایک کمزور پاکستان ایک اجڑا ہوا پاکستان ایک تنہا پاکستان ایک تباہ حال پاکستان وہ سوٹ کرتا ہے انڈیا کو اس کو انڈیا اپنے آپ کو اس کے بغائر میں افکول چوہ ہے وہ محسوس اور تصور جو ہے اس کا نہیں کر سکتا ہے سنیٹر گوہس نیازی صاحب کی طرف آتے ہیں سر یہ بتائیں کہ جو افی ٹی ایف کے بل تھے اس پہ جو نون لیگ کا یا دیگر جو آپوزیشن جماعتوں کا روائیہ ہے اس پہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ملک دشمنی ہے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو فاتف ہے وہ ایک انتائی امپورڈنٹ معاملہ ہے اس پہ ہمیں انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ بل پاس کرنے ہیں پارلیمنٹ میں تاکہ جو پاکستان پہ ایک بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ مندلار ہے اس سے ہم نکل سکیں آپ اس حوالے سے کیا موقف دیں گے اپنا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام یہ بات پی ٹی ای والے کرتے ہیں موجود حکومت کرتی ہے کہ جی ہمیں گریلسٹ جو ہے یہ ہمیں ورسے میں ملی ہے نو ڈاؤٹ کہ اٹھارہ میں پاکستان گریلسٹ میں تھا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت آئی تو پاکستان گریلسٹ میں تھا پھر انہوں نے دھرنا دے دیا پھر چودہ کے آخر سے جا کے پندرہ سولہ دو سال سترہ تک ہم جو ہے وہ وائٹ لسٹ میں رہے ہم نے دشتگردی کی خلاف اس کی ایکسٹیمیزم کے خلاف بہت سر اقدامات کیے اور پھر اس جو ہمیں گریلسٹ یا وائٹ لسٹ میں ڈالا گیا یہ ستر میں تب ہماری حکومت کو جنہوں نے ٹاپل کر دیا ایک سازش کے ذریعے تو پھر پاکستان کو دوبارہ گریلسٹ میں چلا گیا پھر اٹھارہ میں گریلسٹ میں جا ہے اور ابھی تک پاکستان گریلسٹ میں ہے جہاں تک ایف ایٹی ایف کے کوئی قانون سازق ہیں ہم اس کے خلاف نہیں تھے وہ ایسی چیزیں بھی ایف ایٹی ایف کی آڈ میں یہ حکومت کرنا چاہ رہے تھے جس سے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگائے جایا سکے اور ہم وہ اور وہ چیزیں ایف ایٹی ایف نے مانگی نہیں تھی ان کو پتہ نہیں چاہ رہا تھا اب جب ہمارا مسابتہ نے انہوں جا کے ایف ایٹی ایف والا کو دکھایا تو انہوں نے کہا یہ تو اس سے بھی اچھا ہے تو یہ ایک ناسمجھ حکومت ہے ان کو پتہ چلتا نہیں ہے ہم پوزیشن کو دبا کر رکھیں گے حکومت کریں گے لیکن عوام ان کی باتوں میں آنے والی نہیں ہیں یہ جب تک ڈیلیور نہیں کریں گے عوام کو مسائل حل نہیں کریں گے آپ کو سوچیں کہ مہنگائی نے کہاں تک لوگوں کو لے گئی ہے بیرزگاری کہاں تک ہو گئی ایک ہمارا گروہ تریڈ کا کیا ہے حال ہے زر مبادر کے زخیر کہاں تک پہنچے ہیں اور جو اور مطلب ہے لوگ کی تعلیم کیا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ پاکستان پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے اور یہ کرپشن کرپشن ختم کرنے آئے تھے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کرپشن نے ایک دو درجہ اور نیچے چلا گیا ہے یعنی کہ جو کرپشن کا دعویٰ کرتے تھے کہ دو سو ارب ڈالر اور یہ ہم باہر سے لیں گے وہ کھانگ ہے اب لے ہیں نا اب یہ چار سو ارب کی کرپشن کر کے جھنگی ترین کرنے میں باہر بگا دیا ہے اور باقی جو ہے وہ اس طرح گھسے ہوئے ان کے ساتھ ددھائیں بھائیں جن پہ خسروب اختیار ہے اور دوسرے جن لوگ ہیں ایک باب رتا ہے جسے پیٹولویم میں رات و رات بھوم ہے وہ ان کے دائیں اور بائیں بیٹھیں اور مزید کی بات ہے کہ جو کرپشن کرتا ہے ان کو پرموٹ کر دی گی آتا ہے اس کو اسی وزارت دے دی گی باب رتا کو اسو بھی وزارت دے دی گی تو یہ بس ملک کو جہاں لوٹ رہے ہیں کوئی سمنج آ رہی ہیں ایسے ہوا میں پات پو مہریں مار رہے ہیں اور ہمارا ملک پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ جس حکومت سے جدی جلدی نجا دلائی جا سکتی ہے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا میں آگے جاتا ہوں سینیٹر زشان صاحب کی طرف سینیٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے پر امید ہیں آپ کے اس دفعہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کو گریلسٹ میں رکھا جانے کے لیے جو بارتی لابی کام کر رہی ہے اس کو آپ کاؤنٹر کریں گے اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کا سٹانس رہا ہے وہ اس دفعہ دنیا مانے گی کتنے اس چیز کے امکانات ہیں کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو گریلسٹ میں ہی رکھا جاتا ہے اور انڈین کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے تمام جو فائننشل سپورٹ ہے وہ بند کی جائے اور باقی ظاہرہ آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے ایول ڈیزائرز ہیں گورنمنٹ کی تیاری کتنی ہے دیکھیں جی بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہمیشہ سے انڈیا کی یہ لوبی رہی ہے اور پہلے بھی جب پاکستان میں پاکستان گریلسٹ میں گیا تھا نون لیگ کے ٹائم پہ تو اس ٹائم پہ جو حالات تھے تو وہ اتنے سخت نہیں تھے اب پاکستان کے لیے کافی مشکلات ہیں جو حالات create ہو گئے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف اور جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں تو ان کی جو کرزیں ہیں وہ ایک ایسی لیمٹ پہ چلے گئے ہیں کہ اب وہ ہمارے لیے اور بھی مشکل ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے تو ان کی ایک ایک چیز کو جو ہے تو ہمیں گائیڈ لائنز ان کے اوپر پورا اترنا پڑتا ہے تو سب سے ضروری بات اس میں اس ٹائم پہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں اگر وہ ہماری فنڈنگ کسی وجہ سے روک دیں یا اگر وہ ہمیں اس لسٹ میں ڈال دیں کہ ہماری جتنے بھی فائنینشل ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اوپر وہ سٹوٹنی ڈال دیں تو پاکستان کے ساتھ کسی بھی ملک کے لیے بزنس جو ہے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا عام جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں تو ان کو بڑے مشکلات پڑ جاتے ہیں اور جو ہماری ایک سپورٹس ہیں وہ اس سے نظر انداز ہوں گی ہماری امپورٹس بھی نظر انداز ہوں گی تو ہمارے لیے جو ہے تو حالات پھر بہت ہی خراب ہو جاتے لیکن اللہ کے فضل سے یہ جو ابھی بلز پاس ہوئے ہیں اب جو ہے تو فیٹف کے ہم نے سارے ریکوائرمنٹس پورے کر دیئے ہیں جو ان کی ستائیس شکوں والی بات تھی آئی ایم ایف کی طرف سے جو آئے تھے وہ ساری مکمل ہو گئی ہیں حسین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے کسی بھی دشتگر تنظیم کے عموماً اس کے تانے بانے انٹرنیشنل ہوسٹائل ایجنسیز سے ملتے ہیں لیکن جب معاملہ پاکستان کہاتا ہے تو سب کے ساب پاکستان پہ الزام تراشی کرتے ہیں پاکستان پہ ٹیرر فائننسنگ کے الزام لگتے ہیں جبکہ حقیقت اس کے بریکس ہے دائش جیسی تنظیم کے فوٹ پرنٹس انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں ہندوستان کے جو سوارت کھانے افغانستان میں وہ افغانستان میں آئی ایس آئیس کو پروموٹ کر رہے ہیں وہاں سے پاکستان میں تقریب کارانا کاروائیاں کر رہے ہیں آخر ہماری حکمتیں ناکام کیوں ہیں کیوں انٹرنیشن لیبل پہ ہم ہندوستان کو بینقاب نہیں کر پا رہے اور یہ جو لیبل آج پاکستان پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جو ٹیرر فائننسنگ کا الزام پاکستان پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے ہندوستان آج تک بچتا کیسے آیا جبکہ انفیکٹ ٹیررزم کو سپورٹ ہندوستان کر رہا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں بات پھر انڈیا کی جو لوکل پروکسز ہیں ان کی اوپر چلی جاتی ہے رفان بات یہ ہے کہ آپ کی حکومتی سطح پہ گزشتہ دس سال میں کیا کیا گیا اس کے سسلے میں برحال میں کچھ بھی نہیں کیا گیا آپ نے اقتدار کو آپ نے حکومت کو ایک سیڑھی سمجھا ہے اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے آپ کا آپ مجھے بتائیے جو پچھلے حکومت میں جو آپ کا فارن آفز ہے آپ کا فارن مرسل کا ہوتا آپ مجھے اس کا نام بدا سکتے ہیں آپ نے فارن آفز کو پاکستان کا مفاد آپ کے سامنے نہیں تھا اور جب یہ نہیں تھا تو انڈیا کے پاس کھلی سپیس تھی کہ وہ آپ کو دنیا بھر میں گھندا کر سکے اور دنیا بھر میں بدنام کر سکے تو یہ تو قصور جو ہے وہ ظاہرے اگر انڈیا کے جگہ پاکستان ہوتا تو وہ بھی ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتا تو انڈیا نے تو فائدہ اٹھایا ہے اور اس نے آپ کو دنیا بھر میں زلیل کرنے کے لیے ٹیرل کا جو بقالق ہے وہ آپ کے موہ پر ملنے کی کوشش کیا لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ دنیا اب آشتہ سا جاگ رہی ہے اور انہوں نے انڈیا کی جو انتہا پسندانہ پالیسز ہیں ان کو بھی یہ غور سے دیکھنا شروع کر دی ہے اور مجھے دنیا کی جو باتیں ہیں ماتھا ہے اس کے اوپر مجھے شکریں اب نظر آنی شروع ہو گئی ہیں گزشتہ دو تین سال میں تو میرا خیال ہے کہ اب حکومت جو ہے اگر اس چیز کو پاکستان کے ایمج کو دنیا میں بہتر کرنے کے لیے حکومت اور ریاست کے باقی ادارے جو ہیں وہ اگر کندے سے کندہ بلا کے کڑے ہوں گے تو میرے خیال میں اب حالات جو ہے آپ کا عمد جو ہے وہ بہتر ہوگا اب اگر کوئی یہ بندہ اس وقت آپ کی حکومت میں کہنے کو موجود نہیں ہے کہ جو کچھ کرتا ہے پاکستان کرتا ہے ہم کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہ کہ آپ کے وزریعظم کا جو بیان ہے وہ بیسکلی آپ کے خلاف ایف آئی آ رہا ہے بیسکلی آپ کے خلاف جو استغاسے کے جو گواہ ہے یہ اس کا بیان سمجھا جاتا ہے جو اب جب نہیں ہوگا آپ کھڑے ہوگے دنیا کو کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم نہیں ہیں آپ نے جب پہلے آپ کہنا شروع کر دی ہے کہ اب نو مور والا کام ختم ہم نے جو کرنا تھا کر لیا داشت گرنی کو ختم کرنے کے لیے اب جو کرنا تم کرو تو آپ ایک بائزت قوم کتنے جب کھڑے ہوں گے آپ کے اپنے اقتصادی حالات بہتر ہوں گے جب آپ ایک بیکاری والے ایمج سے باہر نکلیں گے تو میرا خیال ہے کہ حالات جو ہے وہ بدلیں گے آپ کاروباری طبقے کو حکومت سے باہر نکالیں گے کیونکہ اگر حکومت کرنے کا مقصود ہے پاکستان کو ترقی گراہ پہ گامدن کرنا ہے کسی رولنگ فیملی کو اس کی یعنی بزنس کو ترقی دینا اگر نہیں ہے پاکستان کو ترقی دینا اگر حکومت کا مطمئے نظر ہوگا اور آپ کی جو قیادت ہے پوری ریاست کی جو قیادت ہے وہ اگر کسی خودداری اور کسی غرط کے بنیاد کے اوپر سار اٹھا کے کڑی ہوگی تو میرے خیال میں آپ اس نیگریٹیو ایمج والے مول سلسلوں سے وہاں نکل آئیں گے تو حالات جو بہتر ہو جائیں گے پھر انڈیا کچھ نہیں قصد کہوں گے انڈیا کے اپنی جو ملک میں جو داشت گردانہ سرگرمیاں ہیں کشمیریوں کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے باقی اقلی ہوتا ہے جو کر رہا ہے اب دنیا جو وہ جاگ رہی ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے اور پھر چائنہ نے جو لداخ پہ جو کام شروع کی ہے اس کے بعد دنیا جو ہے وہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اب تک جو الزامات لگا رہا تھا وہ بیض جھوٹے الزام تھے اور اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو ایمج ہے وہ بہتر ہونے کے اثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں آپ سب میں مانو کا بہت شکریہ انوار اللہ کاکٹ صاحب آپ کا شکریہ سینیٹر زیشان صاحب آپ کا شکریہ حسین ساکیب صاحب اور سینیٹر گوست نیازی صاحب آپ کا شکریہ فارٹف کے حوالے سے بسیکلی ہم نے بعد کی اپوزیشن کی اے پی سی کو بھی ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد پروگرام کے اگلے اسے کی طرف جاتے ہیں ایک شارٹ سا بریک لیں گے اس کے بعد ہمارے ساتھ لیاکت شاوانی صاحب ہوں گے ترجمان بلوچستان حکومت جن سے ہم جانیں گے کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے بلوچستان گورنمنٹ کیا سٹیپ لے رہی ہے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کس وجہ سے واپس لیا گیا اس پہ بات کرتے ہیں شارٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بلوچستان حکومت لیاکت شاوانی صاحب سر بتائیے گا بلوچستان میں کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان کے بڑھنے کا کتنا خدشہ موجود ہے کیونکہ جو تعلیمی ادارے بلوچستان گورنمنٹ نے اجازت دی تھی کہ وہ وہاں طلبہ آ سکتے ہیں تعلیمی سرگرمیاں جاری رہ سکتی ہیں ان میں سے کچھ ایک کو بند کرنے کی خبریں آج ہمیں محصول ہو رہی ہیں کیا بلوچستان گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ بلوچستان میں کرونا وائرس کی کیسز فیلحال بڑھ سکتے ہیں خطرہ ہے اس حوالے سے حکومت کا کیا سٹانس ہے دیکھیں بلوچستان میں کیسز جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں خصوصاً بارہ اگست کو پہلی دفعہ کیسز بڑھے تھے پھر اگین تھوڑی سی ڈیکلائن آئے پچیس اگست کو جو انڈرٹ کا فیگر ہے ریپورٹس کا وہ آہ کراس کر گیا آہ مجبوری طور پر دو مینے جولائی اور اگست میں ہمارا ہمارے کیسز میں ڈیکلائن رہا اور سپٹمبر میں گزشتہ دو ہفتوں میں کیسز آہ گزشتہ دو منس کے مقابلے میں دگنا ہوئے ہیں آہ اگست میں جتنے ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے اس کا آٹھ پرسنٹ پوزیٹیو آیا تھا اور جولائی میں ٹوٹل جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے اس کا دس پرسنٹ پوزیٹیو آیا تھا جبکہ آہ ابھی سپٹمبر میں ہم نے اب تک نوہزار پانسو اٹھونجہ ٹیسٹ آہ یہ کنڈکٹ کیے تھے اور اس کا پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ پازیٹیو کیسز جو ہے ریپورٹ ہوئے ہیں تو وہ یہ فگر خود سجیسٹ کر رہا ہے کہ کیسز بلوستان میں بڑھنا شروع ہو گئے اور سکول کلنے کے حوالے سے بلوستان گورنمنٹ کا موقف یہ تھا کہ اس میں فی الوقت تاخیر کی جا سکتی ہے ہم ایزیٹنٹ تھے تھوڑا سا لیکن چونکہ ایک ڈکلائن کی جو کیفیت ہے وہ بھی برقرار تھی کیسز میں فلکچویشن تھا تو یہ دیکھتے ہوئے پورے ملک کے ساتھ مل کے ہم نے یہ فیصلہ تو ضرور کیا لیکن اس میں یہ ہے کہ اب جن جن سکولز میں کیسز پوزیٹیو آنا شروع ہوئے ہیں ان کو ہم بند بھی کر رہے ہیں اس طرح کوئٹا میں آئے تین ہمارے سکولز میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ایک گلز آئی سکول ہے ہمارا جناہ ٹاؤن کا ایک بوائز آئی سکول ہے کلی علم خان آہ اس میں دو کیسز رپورٹ ہوئے گلز آئی سکول میں چھے کیسز پوزیٹیو رپورٹ ہوئے تھے اور لاور گرامر آہ سکولی ایک پرائیویٹ سکول ہے اس میں دو کیسز آہ پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے ہیں سٹوڈنٹس میں تو فوری طور پر تاک پہ سانی ان کو بند کر دیا گیا ہے آج ہمارے بلوستان یونیورسٹیز میں بھی ایک لیکچرر اور دو دیگر سٹاف ممبرز میں کمیٹ کے کیسز پوزیٹیو آئے ہیں ان کو بھی کورنٹ ٹائم جو ہے آہ سینٹرز منتقل کر دیا گیا ہے یا پھر وہ آئیسولیشن میں جائیں گے آہ پروائیڈڈ دیٹ ان کی گھر کی صورتحال دیکھتے ہوئے اگر ان کے پاس سیمپل سپیس ہے تو گھر میں ان کو چودہ روز کے لیے کورنٹرین کیا جا رہا ہے تو یہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ کیسز ہمارے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آہ بلوستان گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلے کرے گی وزیراعلا بلوستان جم کمال صاحب نے اس صورتحال پر تشویر کا اظہار بھی کیا ہے اور ہماری جتے متعلقہ اکام ہیں متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو قویٹ کو ڈیل کرتے ہیں ان کو فوری طور پر اجلاس بلانے اور سٹیٹیجی اور بہتر تیاریوں کے سلسلے میں ان کا اکامہ جاری کر دی ہیں شاوانی صاحب یہ بتائیے گا کہ عمومان یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اسوپیز پہ عمل درامت نہیں ہو رہا وفاق میں بھی یہی صورتحال ہے صبح بلوستان میں بھی یہی حالات ہیں کہ اسوپیز پہ کہیں بھی عمل درامت نہیں کیا جارہا گورنمنٹ کیسے انشور کر سکتی ہے کہ طلبہ اسوپیز پہ عمل کریں اور تعلیمی سرگریمیاں بھی جاری رہیں کیونکہ اگر صرف فور صرف طلبہ کی حد تک ہی رکھا جائے گا تو ہمیں نہیں لگتا کہ طلبہ اپنی ذمہ داری کا احساس انہیں ہیں یا وہ اس موڈ میں ہیں کہ وہ اسوپیز پہ عمل کریں آہ تو اس کے لیے گورنمنٹ کو ہی کچھ کرنا ہوگا اور گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے کیا ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں اسوپیز پہ عمل درامت کیلئے ڈپٹی کمیشنر صاحبان کی سربراہی میں کمیٹی کانسٹیٹ کی گئی ہے جس میں ڈی ایچو ڈی ای او ایڈ ماسٹر اور پرنسپل جو ہیں متعلقہ ازلا کے اور سکول کالیجز کے اس کا ممبر ہوں گے اور ایک سکول یا کالیج میں منیموم پانچ پرسنٹ سٹوڈنٹس کا رینڈم سیمپل کلیک کر کے ان کا کبیٹ ٹیسٹ کیا جائے گا اور پانچ سے دس پرسنٹ سٹاف کا بھی ٹیسٹ ہوگا اور سکینرز کے ذریعے ہم جو ٹیمپریچر اس کو میجر کریں گے اور سیمپیمیٹک بنیادوں پر ٹیسٹ اس کے علاوہ کنڈکٹ ہوں گے ماسک اور سنیٹائزر ہم نے فرام کر دیئے ہیں اور آد دونے کے لیے جو ریکوائر جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم نے پورے کیے ہیں مختلف سکولز اگر کسی ایک سکول یا کالیج میں سٹوڈنٹس کی تازہ زیادہ ہے تو الٹرنیٹ ڈیز پہ وہ اپنا آرینجمنٹ کر رہے ہیں یا مختلف شفٹ میں اور ساتھی آہ میں نے جو ہے پہلی دن جب سکول پندرہ سپٹمبر کو ہم نے کھولے تھے اور کالیجز ان کے فوٹیجز جو میں نے شیئر کیا اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے متعلقہ کمیشتر صاحبان ڈپٹی کمیشترز دے پیٹ سرپرائز وزٹس دیر اور جو ایس او پیز ہے اس پہ درامت ہم قرار ہیں اور وہ تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس کے لیے پریپریشن کی ہیں آرینجمنٹس کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آہ سرولنس ٹیمیں بھی ہم نے آہ اپنے کانسٹیٹیوٹ کی ہیں آر آر ٹی کی ٹیمیں ہمارے جا کے پوان سے سیمپل کلیک کریں گے اس کے باوجود بھی کیسز میں اگر اضافہ شروع ہو جاتا ہے کیسز زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر فیل وقت تو یہ ہے کہ ہم نے آج تین سکول بند کر لی ہیں مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آہ اگر سکول نہ بند بھی نہ ہو اور کیسز کا بھی تدارک کیا جا سکے تو اس کے لیے کیا اکملی اختیار کی جا سکتی ہے اس طوال صورتحال کا جو ہے وزیر علیہ والدستان جام کامال صاحب نے آج جو متعلقہ ہمارے جتنے بھی آہ جو آہ اکام ہیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کووٹ کو ڈیل کرتے رہے ان کو ادائیت جاری کر دی ہے کہ صورتحال کا ناظرین آج کے پروگرام میں دو اہم موضوع ہم نے زیر بیس لائے ایک تو ہم نے فاتف کے حوالے سے بات کی کہ جو قوانین ہماری پارلیمان نے منظور کیے ہیں یہ بنیادی طور پر حکمتی موقف اور اپوزیشن دونوں اپنی اپنی جگہ ان کا موقف الگ ہے لیکن اوورال یہ میں سمجھنا ہوں کہ پاکستان کی جیت ہے پاکستان کے اگر گری لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آتے ہیں اور چیزیں بہتر ہوتی ہیں پاکستان کی جو انٹرنیشنل فانڈنگ ہے وہ بڑھتی ہے تو یقینی طور پہ اس کا ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا لیکن اپوزیشن کے جو کانسنز ہیں حکمت کو یقینی طور پہ انہیں بھی دیکھنا ہوگا انہیں بھی سننا ہوگا اور ایک ایسی جامع پولیسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا جس میں تمام ملکی سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ رہیں اور ہم نے پروگرام میں لیاکشوانی صاحب سے بھی بات کی جو کرونا کے حوالے سے بلوچستان میں جو خدشات ہیں اور اس طرح دوسرے صبحوں میں بھی تقریباً یہی سیچوئیشن ہے اس پہ وفاقی حکمت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کرونا کے معاملے کو اب بھی سیریس لینے کی ضرورت ہے ہمیں اس سے بلکل اب اس حوالے سے خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ بلکل ختم ہو گیا کیونکہ دنیا کے کئی ملک تحال لاگڈاؤن والی پالیسی کی طرف جا رہے ہیں ہماری حکمت کو بھی اس معاملے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنے ہوسٹ ڈاکٹر فان کو اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد